اسلام علیکم معیودی فیملی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیبچینو کی ریسیپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور پینے میں انتہائی مزیدار ہے جسے ہم اکثر ریسٹرنز وغیرہ میں پینے جاتے ہیں لیکن یہ وہاں پہ ہمیں بہت ایکسپنسیف لگتی ہے تو کیوں نہ ہم اسے گھر پہ ریڈی کرتے ہیں تو چلیئے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہاں ہم نے نیس کیفے کی کافی لی ہے یہ کافی کے برینٹس پر سچچچی کافی ہے اور کافی جو ہم نے لی ہے وہ لی ہے ون ٹیبل سپون اور شگر ہم نے لی ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ ہمارا باول ہے یہاں پہ ہم وزک سے بنائیں گے اگر آپ کی گھر میں بیٹر ہوتا آپ بیٹر سے بیٹ کر سکتے ہیں اور پانی میں نے گرم پانی لیا ہے اور اگر جتنی کافی ہوتی ہے اس کی ہاف جو ہوتی ہے کوئنٹیٹی وہ ہوتی ہے وات روٹی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے دال لیا شگر اور یہ پانی پانی میں نے اس میں اور کم استعمال کیا ہے کہ اگر اس میں بات میں ضرورت پڑی گی تو دالوں گے ونہا نہیں دالوں گے اور اب ہم اسے وزک کی مدد سے بیٹ کر لیں گے اچھے سے اچھا جی ہمیں اس کافی کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ اس دین دفار میں چھو لے جا اور جس کا کلر ہوگا وہ بکل لائٹ کی پڑا ہو جائے یں B tipping کر دی ہے اس کا کلر ہلکε ہلکے کر کے لائٹ ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ اس کا فوم آ چکا ہے تو بس ہمیں اسے بیٹ کرتے جانا ہے بیٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ تقریباً 2 سے 3 منجٹ گزر چکے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ ہو چکا ہے ہمہ اسے اور بیٹ کرنا ہے یہاں پہ تقریباً یہاں پہ 5 منٹ گزر چکے اور اس کا کلر جو ہے اور یہ جو بیچ میں کم از کم 5-6 منٹ کرنے کے بعد ہماری کافی اس شکل میں آ چکی ہے اچھا جی اب ہم یہاں پہ پریپیئر کر لیتے ہیں ہوت کافی یہاں پہ میں نے ہوت ملک لیا ہے ایک کپ یہاں پہ ہم اسے دال لیتے ہیں اور جو کافی کا جو فلیور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنی یہاں پہ میں نے کریم یوز کی ہے آپ ٹیٹرہ پیک اور فریش کریم کوئی سے بھی اسی بھی اسے کر سکتے ہیں کافی کا جو فلیور ہے وہاں پہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کو سٹرونگ کافی پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ دال دیجئے اور اگر آپ کو لائٹ کافی پسند ہے تو یہاں پہ دو جو ہے اس کے چمچ ٹو اسپونز جو ہیں وہ انہف ہوں گے اور کیونکہ مجھے سٹرونگ کافی پسند ہے تو میں اس میں زیادہ دال دوں گی اچھا جی تو ہماری کافی ریڈی ہو چکی ہے اب اسے یہ خود مکس نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اسے سپون لگا کر خود ہی مکس کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت فومی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہماری مزیدار کافی جو ہے وہ ریڈی ہے اب یہاں پہ ہم پریپیئر کر لیتے ہیں کول کافی یہاں پہ ہم نے گلاس لے لیا ہے اس میں ہم دالیں گے آئیس کیوبز آپ پہ پیڑ پینڈ کرتی ہیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ دال لیں میں نے یہاں پہ فور آئیس کیوبز کے استعمال کیا ہے اور اس کے اوپر ہم دالیں گے دودھ یہاں پہ میں نے تھنڈا دودھ لیا ہے اچھا یہاں پہ میں نے کافی جو ہے کپ کی ریڈی کر لی تھی کیونکہ یہ گلاس بڑھا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک اور کپ جو ہے وہ ملک کا ایٹ کر دیا ہے اور جو یہ والی جو میں اب باکس یوز کر رہی ہوں جو میں نے ابھی مکسٹر بنایا تھا وہ ہمارا ختم ہو چکا تھا جو یہ والا مکسٹر میں یوز کر رہی ہوں یہ کیونکہ ملپس ٹائم نہیں ہوتا ہے سینٹرز وغیرہ جانا ہوتا ہے تو یہ جو مکسٹر ہے میں نے پہلے سے تیار کر رکھا ہوتا ہے فریج کے اندر تو آسانی ہو جاتی ہے کہ جب بھی آپ کو کافی پینی ہو تو بس آپ نے ملک کو گرم کیا اور اس میں پھر یہ کافی کا مکسٹر دالو آپ کی کافی ریڈیا اچھا جی اب اسے اچھی طرح مکس 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 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے پریجنٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اپنے فرنڈز وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اچھا تو چلیں میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو میں نے مکسٹر تیار کر کے فریج میں رکھا ہے کافی کا تو ہم اسے کتنے ٹائم کیلئے سٹور کر سکتے ہیں اور یہ جو مکسٹر ہوتا ہے ان لوگوں کیلئے سب سے زیادہ بیسٹ ہے کہ جو جوبز والے ہیں یا سینٹرز جوائنٹ کیے ہیں کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا پھر اگر مہمان آ جاتے ہیں تو آپ نے ان کو کافی پلانی ہے اور اگر یہ مکسٹر ریڈی ہے تو بس آپ نے ملک کو گرم کرنا ہے اور پھر یہ کافی آپ نے تیار کر کے دے دی رہی ہیں کہ اس میں ٹائم نہیں لگی گا زیادہ اور مزی کی تو یہ ہوتی ہے میں نے یہ ریسیپی کی پک بھی آپ لوگ کے لئے جوائن کر دیئے کہ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اب ہم اگلی ریسیپی میں بلیں گے اور جب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا